السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ملکل خیریت سے ہوں گے میرا نام ارپا فیروز زکیہ پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں بہت بڑی بڑی خبریں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ملائے ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ راول پنڈی ٹیس سے شروع ہونے والا ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اور اس کا ڈائریکلی لنک ہے پی ٹی آئی پروٹس کے ساتھ جو ٹورنی سکسٹ آف نومبر کو پی ٹی آئی نے کال کیا ہو ہے راول پنڈی کے مقام پیزہ آباد پر اور اسی حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے اس ویڈیو میں اور ساتھ میں کچھ گوڈ نیوز بھی ہے بہت ہی کمال کی نیوز ہے وہ ویڈیو کے انڈ میں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کی جو فکریں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں لیکن اس سب کے باوجود پہلے میں جو نا کچھ آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کچھ ایک کلیر کرنا چاہوں گا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ایک خبر آئی ہے کہ انگلینڈ کا جو ٹیسٹ سکارڈ ہے وہ اپنے ساتھ شیف ا تک لا رہا ہے الگ سے اور وہ اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ جو ٹی ٹونٹی ٹور کیا تھا انگلینڈ نے ریسٹلی پاکستان میں ساتھ ٹی ٹونٹی جس میں کھیلے تھے اس میں ان کو بہت زیادہ شکایت ہوئی تھی ریگارڈنگ دی فوڈ یعنی کہ جو انگلیش کھلا رہی ہیں انہوں نے شکایت کی تھی پی سی بی کو کہ ہمیں جو وہ کھانا اس طرح سے نہیں بنا کر دیا گیا تو اس لیے ہم لوگ اس بار جو وہ اپنا شیف لا رہے ہیں تو دیکھیں اس کے حوالے سے میں نے کچھ انسائٹ سے بات کی پی سی بی کے تو انہوں نے اس بات کو بلکل دینائے کیا ہے کہ کوئی شکایت یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جس پہ برا منایا ہو انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے اور یہ جو اپنے ساتھ شیف لے کر جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انڈیا بھی ریسنٹی جب ٹور کرنے گیا تھا تو وہ بھی اپنے ساتھ شیف لے کر گئے تھے اور اسریلیا ٹیم جو وہ بھی ریسنٹی پاکستان آئی ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ شیف لے کر آئے ہیں اور اب انگلینڈ کی ٹیم جو وہ اپنے ساتھ شیف لے رہی ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نوم ہے یہ ہوتا ہے یہ عام سی بات ہے اور وہ جو شیف آ رہا ہے اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ الگ سے آ کر بیٹھ کے جو کھانے پر کھا کر جو ہے وہ اپنے انگلیش کھلاڑیوں کو دے گا انگلیش کھلاڑیوں کو وہی کھانا ملے گا جو پاکستانی کھلاڑیوں کو ملے گا بات صرف یہ ہوگی کہ وہ جو شیف ہوگا وہ صرف ایسوسیٹ ہو جائے گا تھوڑا کورڈنیٹ کرے گا جو ہوتیل کے باورچی ہوں گے جو کوکس ہوں گے ہوتیل میں وہ ان کے ساتھ ہوگا کورڈنیٹ کرے گا مسالوں کے حوالے سے کر لے گا تھوڑا ڈش کے حوالے سے کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ سارے کھانے بنا کر جو ہے وہ کھلاڑیوں کو دے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ نیگیٹیف پرسیپشن جو ہے وہ بلکل نہیں دینا چاہیے آگے جو ایک بہت بڑی نیوز ہے پی ٹی آئی کا پروٹس ہے ٹوانیسکس آف نوم تو اسی حوالے سے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی جو پریس کانفرنسز تھی ان کے حوالے سے دیکھا کچھ ان سے بات کی تو میں آپ کے سامنے کچھ ایک گوڈ نیوز لائیا ہوں دیکھیں یہ بات بلکل کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بلکل نہیں چاہتی نہیں چاہتی کہ انگلینڈ کا جو ٹیسٹ ٹور ہے پاکستان کا وہ کسی بھی طرح سے ایفیکٹ ہو پی ٹی آئی کے اس گھرنے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشل کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہال ہو اس کی جو بہترین مثال اس کی یہی ہے کہ جب بھی سٹیڈیم میں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں even کے جب میچ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جب یہ منسٹر سے تب یہ آتے تھے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اور سپورٹ کرتے تھے انٹرنیشل کرکٹ کو پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرتے تھے تو اس تمام جو وہ ایک ہی پیچ پر ہیں کہ اس طرح جو ہے نا کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہو ہونا چاہیے پروٹس سے اس ٹیسٹ میچ کا جو یکم دسمبر کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شیڈیول ہے اور جو ان کے رہنماں ہیں ان کی بھی جب بات سنے نا تو فواد چودری جو سینئر لیڈرشپ کے ان کے جو ہے وہ ایک نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پروٹس ہوتے ہیں وہ بڑی پیسفل ہوتے ہیں جو فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں جا خواتین مرد بچے بڑے سب بھی آتے ہیں تو ہم انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو بھی جو کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور انجوئے کریں اور ان کے بقول امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو وہ نعرے بازی کریں تو انہوں نے بھی ایک طرح سے جو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ویلکم کریں گا اور شہباز گل جو ایک اور سینئر قیادت میں سے ان کے جو وہ نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو انگلینڈ کا جو ٹیسٹ ٹور ہے پاکستان کا اس کا کوئی بھی لنک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پروٹس کے ساتھ نہیں ہے پھر جو ڈپرنٹ ہمیں خبر موصول ہو رہی ہیں اس میں اجنس جو انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا ہے کہ ریکویسٹ کیے کہ آپ یہ جو اپنا جو بھی پروٹس ہے یا دھرنا ہے یا آپ علام اقبال پارک تے رسٹرک کر لیں یا پھر جو اس پارک سے بھی جو ہے وہ پہلے کر لیں یعنی کہ جو پہلے اگر بنتی ہے تو وہ لیاقت باغ کا جو ہے وہ مقام بنتا ہے تو ان جگہ پہ کر لیں رادہ دن فیضاباد کیونکہ فیضاباد جو سپوٹ ہے وہ بلکل اس لوکیشن پہ آتا ہے میڈ میں آتا ہے بلکل پنڈی کرک سٹیڈ اور جو ہوتیل ہے جو انٹرنیشنٹ ٹیمز نے جو ہے وہ رہنا ہوتا ہے اس کے بلکل بیچ میں ہے جبکہ آہ علام اقبال پارک یا لیاقت باغ لیاقت باغ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے بلکل یہ کٹ آف ہو جائے گا روٹ میں بلکل نہیں آئے گا علام اقبال پارک کو بھی انتھوہ سا کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ علام اقبال پارک جو ایک وہ جگہ ہے جہاں تمام جو شائکین کرکٹ ہوتے ہیں جب انہوں نے پنڈی کرک سٹیڈیم میں انٹر ہو رہا تھا تو اس علام اقبال پارک سے ہوتے ہوئے جو وہ جاتے ہیں اور پھر اپنی سیکیورٹی چیک کر آتے ہیں ٹکٹ چیک کر آتے ہیں اور پھر پنڈی کرک سٹیڈیم میں جو وہ انٹر ہوتے ہیں لیکن جب پی ٹی آئی کے جو انتظامیہ ہے جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے آہ واش رومز بنا کر دے دیا ہے علام اقبال پارک میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو تو یہ چیز ایک بات آ رہی ہے اب ایجنسیز نے کہا ہے کہ آپ کیسے طرح اس کو موو کرنے جس پہ پی ٹی آ نے اچھا رسپانس ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم چلے سوچیں گے اس بارے میں لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ بالکل فکر نہ کریں کہ اس پروٹس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی یہ جو ٹوئر ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا پیسول پروٹس ہر جماعت کا حق ہوتا ہے لیکن ٹرائے کرنا یہی چاہیے کہ جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جب بھی آپ کے ملک میں آ رہی ہوتی کیونکہ پیغام بہت بڑا جائے گا یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے اس پہ تھوڑا سا بھی خراش میں آنی چاہیے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر گورنمنٹ میں آئے تو ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملنا جھلنا اور کانٹیکٹ بغیرہ ہوتا ہی ہے ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بھی جو پارٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی کسی ملک کی گورنمنٹ کے ساتھ لے کسی ملک کی گورنمنٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی کوئی بھی قصہ کی خراب قسم کے تعلقات نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ ان کی وجہ سے کچھ اس ٹور کو ج جو نقصان پہنچے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اچھی نیوز ہے جو بریکنگ نیوز میں آپ کو بتاؤں کہ چیمن پی سی بی رمیز زاجہ زمان پارک جو عمران خان کی رائشگاہ ہے لاہور میں وہاں گئے ہیں ان کی تمارداری کی ہے ان کی جو صحت کے بارے میں پوچھا ہے اپنے فارمر کپتان عمران خان کی صحت کے بارے میں پوچھا ہے اور ساتھ میں جو کرشن ٹرنر ہیں جو بریٹش ہائی کمیشنر ہیں پاکستان میں وہ بھی ساتھ گئے تھے اور جو ہمیں انسائیڈ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ موصول ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے گوڑ لک کا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے بہت سو شاہد بات ہے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ یقین دہانی کرائیے کہ اس پروٹس سے بلکل بھی انگلینڈ کے ٹیسٹ ٹور جو پاکستان میں ہے اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا افیکٹ نہیں ہوگا نہ ہی کینسل آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے اس نے کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور ایک طرح سے اچھا جشتر دیا تو اب میرے خ اور ڈیمیج نہ ہو جائے ایفیکٹ نہ ہو جائے کینسل نہ ہو جائے اس کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کونسپریسی کرنے والی بات ہوتی نا یہ صرف انڈیا ہی کرتا ہے پاکستان کرکٹ کے اگینسٹ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس تمام سیناریو میں ایک پیچ پر نظر آتی ہیں ہمشہ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کو تو آپ لوگ بلکل بے فکر ہیں چوبیس چوبیس نومبر کو جو پاکستان کا ٹیس سکورڈ ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے ٹونٹی سیونتھ آف نومبر کو انگلینڈ کا جو ٹیس سکورڈ ہے وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا اور ٹری ڈے جو وام اپ میچ ہے وہ انگلینڈ جو اب بودابی میں ابھی کھیلے گا اس کے بعد جو ٹونٹی سیونتھ آف نومبر کو اسلام آباد میں لینڈ کر رہے گا تو بس آپ تیاری پکڑیں ٹکٹ پکڑیں اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا رکھ کریں کیونکہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں میں آپ کو کوئی لکھ کر دینے کو تیار ہوں ایک بار اگر آپ ٹیسٹ میچ وہاں دیکھ لینا تو وہ لائف ٹائم آپ کا جو ہے وہ میمری بن جائے گی اتنی کمال کی وہاں فیلنگ آتی ہے اتنی کمال کی کرکڑنگ وائب بانتی ہے تو اپنا بہت سارا اشیال رکھے گا آپ فکروں سے آزاد رہیں اپنی بہت ساری دعاوں میں عاد رکھیں اپنا ہی بہت سارا اشیال رکھے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی فیڈبیک ضرور